تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہیں جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مقتصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی دالنے کی کوشش کروں گا اور وہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے زندگی میں انسان دو چار ہوتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ انسان جوانی کے مرحلے میں اس مسئلے سے گزرے یا بڑھا ہپے کے مرحلے سے اور وہ مرحلہ ہے کہ وہ اگر خرزدار ہو مطلب ایک یہ مسئبت ہے کہ انسان کے پاس کام نہیں ہے اور دوسری ایک اور مسئبت ہے جس سے انسان دو چار ہوتے وہ یہ ہے کہ وہ خرزدار ہو جاتے ہیں مطلب کسی سے لون لیتے ہیں مطلب ادھار پیسے لیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ مقروض ہو جاتے ہیں مطلب وہ خرز کے بوش تلے دب جاتے ہیں تو ایسی دو سچویشنز میں ایسے دو حالت میں ایک مومن ایک مسلمان کیا کرے اس میں انشاءاللہ عزیز میں جہاں یہ باتیں رکھوں گا کہ اس کے لئے کیا کرنا چاہیے وہیں یہ باتیں بھی رکھوں گا کہ احتیاطی تدابیریں کیا ہو مطلب پرکوشنری مجرس کیا ہو کہ آپ یہ کام کر رہی نہ یا پھر کیا کرنے کے وجہ سے آپ کو کام کاج میں آسانی ہو یا کیا کرنے کے وجہ سے خرز لینا ہی نہ پڑے تو ہم دونوں باتیں انشاءاللہ عزیز قرآن و سنت کے مطابق اس میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی اور کوئی تجربات جو علماء کے ہیں یا لوگوں کے ان تجربات کو بھی یا عام باتیں جو دنیا سے ہم سیکھتے ہیں جس کے لئے بہرحال بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں یا اس میں ہم کوئی قرآن و حدیث کا حوالے کی ضرورت نہیں جیسے کہ اگر کوئی کہ تیز دھوپ میں جاؤں گے دھوپ لگ جائیں گی اس کے لئے کوئی قرآن و حدیث کی حوالے کی ضرورت نہیں یہ بات تجزیہ ہے کہ تیز دھوپ میں جانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ایتیاتی تدابیر یہ ہے کہ تیز دھوپ میں نہ جائے جائے ورنہ انسان بیمار ہو سکتا ہے بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے کتاب و سنت گائیڈ کرتا ہے تو کچھ باتیں اتنی عام ہوتی ہیں جس میں قرآن و حدیث کا ایکزیک ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے اپنے جسم کو اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے لیکن کوئی بلے اگر بلکل حوالہ ہو کے تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے تھے تو ایسا کوئی حوالہ حران و سنت میں نہیں ملیں گا لیکن یہ بات بلکل تجزیہ کی ایک عام بات ہے تو ایسے کچھ تجزیہات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا تاکہ ہم ان ایکسپیرینسے سے ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کوشش کریں تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی دالنے کی کوشش کروں گا خرزدار ہو جائے تو کیا کریں تو آپ عموماً ہوتا ہے کہ آدمی خرزدار بھی ہو جائے تو خرز کی ادائیگی کے لیے کیا کریں ٹھیک ہے تو اس بات کو یاد رکھیں یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے احتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہیں خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاخر اور خرز نہیں ہٹنے والا ہے یہ بات کو بھی ہم سمجھیں ٹھیک اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ خرز کوئی بہت اچھی چیز نہیں یاد رکھی یہ حلال ہے لیکن ان کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بہت خوشی خوشی خرز لیتے رہے بس اب سے کچھ لوگ عادت بنانے تھے اس لیے بول رہا ہوں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرزدار تھا اور اگر انتخال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑی جب تک کہ اس کے خرز یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے ذمہ نہ لیا اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گا جس پر خرز ہو اس کا حساب مولخ لڑکاوائی رہتا ہے تھری ٹائمز بھی ہاں شہادت ویسی ایک بار ہی بہت بہت درجہ آئے لیکن پھر زندہ ہو جائے پھر مر جائے پھر زندہ ہو جائے پھر بھی مر جائے اور خرزدار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا اس کا تو اس بات کو ذہن میں رکھیں تو خرز کو اچھی چیز نہیں ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں سمجھ رہا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے اس لیے کہ مر جائے تو پھر وسیعت ہونا چاہیے سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے کھڑے ہو ٹھیک لیکن حلال ہے لیا جا سکتا ہے چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہیں کچھ لوگ غریب ہیں غربت کچھ کی یہ ہے کہ بغر خرز کے معاملہ چلتا نہیں ہے تو لہٰذا بلکل لے سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اس لیے لوگ ہوتے ہیں ایکسٹرہ کاموں کے لیے لے رہے اپنے جسو کہیں گے لگجری کے لیے لے رہے ضرورت کے لیے لگجری ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر یہ نہیں سمجھتے ہم لوگ تو بہر ہے آئیے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ